بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم روکیسٹ کے پریز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیک آن پر لازمی کلک کریں اور ویڈیو جہ لگے تو اس کا کومنٹ ضرور کیجئے گا آپ کیسا سمجھتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ جی پی ایس سے ایک سسٹم ہے آپ کے موبائل کے اندر بھی ایک سسٹم ہے جس کو جی پی ایس کہتے ہیں جسے آپ بہت زیادہ چیزیں کرتے ہیں گوگل میپس آپ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ اپنا کسی کو ٹریس کر سکتے ہیں کسی کو ٹریک کر سکتے ہیں بچوں کو آپ اس کے بہت زیادہ اپلیکیشن ہیں جی پی ایس کی چائنا بھی ایک جی پی ایس سسٹم اس کی طرح کا بنا رہا ہے اس کا نام ہے بیدو اور وہ کافی سالوں سے بنا رہا ہے تقریبا اس کو اب دو ہزار میں اس نے پہلا لانچ کیا تھا اس کی سیٹلائٹ اور اب دو ہزار بیس کے اندر اس نے تقریبا بیس سال کے بعد اس کا آخری لانچ کیا ٹوٹل ففٹی ایٹ سیٹلائٹس ہیں دس بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ کی ایک جو مین بات یہ ہے کہ یہ بسیکلی رائیول کر رہا ہے جی پی ایس سسٹم جو کہ امریکہ کا ہے گلوناس سسٹم جو کہ رشیہ کا ہے سیم سسٹم ہے جی پی ایس سسٹم کی طرح ہی ہے گلوپل پوزشننگ سسٹم اور گیلیلیو سسٹم ہے یہ یورپ یوز کرتا ہے انڈیا بھی ایک سسٹم یوز کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سیٹلائٹس ہیں صرف اور وہ تقریبا تقریبا آپ کہہ لیں کہ اپنے ایریے کے اندر اندر ہی وہ اس کو دیکھ بسیکلی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے دیفنیٹلی اس کا وہ کمرشل یوز تو کرے گا ہی زین میں جو بسیک چیز رکھی ہے وہ ہے اس کا ملیٹری یوز اور اس کے بعد اس نے آپ کمرشل یوز کو زین میں رکھ کے تو اس کو اس نے لانچ کر دیا یہ جو چائنس سسٹم میں اس کے ٹوٹل ففٹی ایٹ سیٹلائٹس ہیں تین اس کے فیزز تھے بیدو ون اس میں چار سیٹلائٹس تھی بیدو ٹو اس میں تھرٹی فائف سیٹلائٹس تھی اور بیدو 3 جس کی کل ٹوزڈے والے دن لاس سیٹلائٹ جو تھی وہ انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے اس کے اندر جو باقی ہوتی ٹوٹل ففٹی ایٹ سیٹلائٹس جو تھی انہوں نے لانچ کی ہیں اب اس کا میں آپ کو بتا دوں جو پہلا جو تھا بیدو ون اس کے اندر جو چار سیٹلائٹس ہیں اس کے اندر صرف انہوں نے چائنہ اور ایشیا پیسیفک ریجن جو ہے اس کو فوکس کیا ہوا تھا تاکہ وہ دیکھ سکیں ساؤت چائنہ سی اور پیسیفک ریجن کے اندر امریکن نیوی وغیرہ اس کو دیکھیں اور پلس کمرشل ایسپیکٹس وغیرہ ہیں اس کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے اور وہ بیسیکلی چائنہ چاہتا تھا 1990 کے اندر 1990 کے اندر چائنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم امریکہ کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم سے جو ہے وہ جان چڑائیں گے اور انہوں نے اس کے اوپر ہی کام کیا دس سال انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اس کو ہر چیز ٹھیک ہے ملیٹری یہ ایک بیسیک چیز ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے لوگوں کا ڈیفنس ہوتا ہے پھر اکانومی کا ڈیفنس ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے نیشن کا ڈیفنس ہوتا ہے تو اس کے جو سویلین ایسپیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان بھی اس کو یوز کر رہا ہے اب اس کے جو سویلین ایسپیکٹس ہیں یہ ایوییشن انڈسٹری میں بہت زیادہ گام آتا ہے مرین انڈسٹری میں فارمنگ میں سائنس ان ٹکنالوجی میں سرویئنگ ہوتی ہے اس کے بعد ملیٹری تو ہے یہ ہے فائننشل سرویسز ہیں ٹیلی قوم کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ کے ہر ایک کے موبائل کے اندر یہ ہے ہیوی بہیکل گائیڈنس ہے روڈ ٹرانسپورٹیشن ہے سوشل ایکٹیوٹیز اور طرح کی ہیں اس کے بعد لوکیٹنگ پوزیشنگ ہے لوکیٹنگ پوزیشنز ہے ٹریکنگ آف لاو انفورسمنٹ ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے چیزیں ریبوٹکس میں یہ بہت زیادہ کام آتا ہے ڈیزاسٹر ریلیف ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اندر یہ کام آتا ہے یہ گلوبل پوزیشنگ سسٹم اور اس کے دریئے سے آپ بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ملیٹری تو ایک ٹھیک ہے ہے پاکستان بھی جو ہے پاکستان پہلا ملکہ جو اس میں چائنہ کے ساتھ ملکے اس کے کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر بھی انہوں نے ایک سپارکو کے ساتھ اس کا ایک انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اور پاکستان جو ہے سب سے پہلے تو پاکستان اس کو ملیٹری کے طور پر یوز کرے گا لیکن دیفنیٹلی دیفنیٹلی اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کی انویسمنٹ پاکستان کے اندر ہے تو وہ بھی اس کو اپنے لیے بھی یوز کریں گے اور پلس سویلین یوز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ ہے بہت سی اپلیکیشن ہوتی ہیں جو ان سیٹلیٹس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوتی ہیں جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم تو آپ ان سے پیسے دیکھیں آپ کوئی اپلیکیشن ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہ سائنس این ٹکنالوجی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آئی ٹکنالوجی کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے ایک جی پی ایس امریکہ کے نئے کمپیٹیٹر آگے دنیا میں اور امریکہ کے ایکوپمنٹ سے دنیا کی ڈیپنڈنس ہی ختم ہوگی دیکھیں چائنہ اس کو کتنا آگے لے گا جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی خبر تھی دوستو تینکیو اللہ حافظ